اسلام علیکم میں ہوں حسن خان روہ آپ دیکھیں بریٹش لہوڈی کل میں ایک یوٹیوپر ویڈیو دیکھ رہا تھا اس میں ایک یوٹیوپر جو ہے یوکی بیس یوٹیوپر وہ یہ بتا رہا تھا کہ یوکی کے لادی ترے خراب ہو گئے ہیں کہ یہاں پر آپ کو دس سال لگ جاتے ہیں آئیل آر لینے میں پندرہ سال لگ جاتے ہیں پی آر لینے میں لیکن میری سمجھ سے باہر ہے کہ اس کو یہ انفرمیشن کہاں سے ملی ہے اتنا زیادہ ٹائم اس کو کیسے کسی نے بتا دیا ہے کہ ا اتنا زیادہ ٹائم لگتا ہے آپ کو آئیل آر لینے میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ شورٹسٹ روٹ جو ہے پی آر لینے کا آئیل آر لینے کا وہ کیا ہے اور وہ کون سے طریقے ہیں کون سی کٹیگریز ہیں کون سی ویزے ہیں جس کی بیس پہ آپ دس سال سے کم یعنی کہ کم عرصے میں پی آر یا آئیل آر لے سکتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ اینڈ تک دیکھیں سٹے ٹونڈ تقریباً سات روٹ ایسے ہیں جس میں آپ جل سے جل جو ہے وہ آئیل آر یا پی آر لے سکتے ہیں پہلا جو روٹ ہے وہ ہے گلوبل ٹائلنٹ ویزا اس میں اگر آپ کی سپیشل آئیزیشن ہے اکاڈیمیا اینڈ ریسرچ میں یا آرٹس اینڈ کلچر میں یا ڈیجیٹل ٹکنالوجی میں تو پھر آپ جو ہے ادھر آ سکتے ہیں گلوبل ٹائلنٹ ویزا لے سکتے ہیں گلوبل ٹائلنٹ ویزا لینے کے لیے ان فیلڈز میں آپ جو ہے وہ لیڈ ہوں یا آپ جو ہے وہ لیڈر بن سکتے ہوں اسی صورت میں آپ کو یہ گلوبل ٹائلنٹ ویزا ملے گا لیکن ویزا اپلائی کرنے سے پہلے آپ کو ایک انڈوسمنٹ باڈی جو ہے ادھر اپنی پروفائل بیجنی پڑے گی وہ چیک کریں گے کہ آپ کی جو پروفائل ہے کیا ہے آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے آپ کی ڈگریز کونسی ہیں آپ کا ایکسپیڈنس کیا ہے اس صورت میں وہ آپ کو ایک لیٹر ایشو کریں گے ایک سیٹفیکٹ دیں گے کہ ہاں ہماری نظر میں جو جو ہے وہ آپ گلوبل لیڈر بن سکتے ہیں آپ جو ہے اچھے لیڈر بن سکتے ہیں تو ہم آپ کو جو ہے یہ سیٹفیکٹ دیتے ہیں وہ سیٹفیکٹ جو ہے وہ آپ نے جو ہے امبیسی میں جمع کرانا ہے اپنے ویزا اپلیکیشن کے ساتھ تو آپ کو گلوبل ٹیلنٹ ویزا مل جائے گا اور اس ویزے کی ایک مزے کی بات یہ ہے کہ کچھ فیلز میں یعنی کہ ڈیجرل ٹکنالوجی آرٹس انڈ کلچر اکاڈیمیا انڈ ریسرچ ان میں سے کچھ ایسی فیلز ہیں جس اس میں آپ کو تین سال کے بعد آئی ایل آر مل جاتی ہے لیکن جو باقی کی فیلز ہیں اس میں آپ کو پانچ سال کے بعد آئی ایل آر مل جاتی ہے تو آپ نے یہ پریشان نہیں ہونا کہ آپ کے دس سال لگ جائیں گے پندرہ سال لگ جائیں گے جیسے کہ اس یوٹیوبر نے بتایا ہے سیکنڈ آپشن جو ہے سیکنڈ کٹیگری جو ہے وہ ہے سکلڈ ورکر ویزا اگر آپ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش سنی لنکر سے کہیں سے بھی آتے ہیں تو یہاں پر آپ کو ایک جوب آفر چاہیے جوب آفر م مل جائے گی تو آپ کو ادھر آنے کے بعد پانچ سال گزارنے پڑیں گے پانچ سال کے بعد آپ کو آئی ایل آر مل جائے گا لیکن میک شور کریں کہ جو جوب آفر ہے اگر آپ اپرل کے بعد آتے ہیں یعنی کہ اپرل ٹوانٹی ٹوانٹی فور کے بعد تو آپ کی سیلری منیمم اٹھتیس ہزار سات سو ہونی چاہیے اگر اس سے کم سیلری ہے آپ کو ویزا نہیں ملے گا تو یہ ایک اور شورٹ روٹ ہے پانچ سال کے بعد آپ کو آئی ایل آر مل جاتا ہے تو جس نے کہا تھا کہ دس سال کے ایل آر ملتا ہے میرے خیال سے ان کے پاس غلط انفرمیشن ہے ایسا کوئی چکر نہیں ہے تھرڈ کیٹیکری ہے سپاؤز ویزا یا پارٹنر ویزا یہ جو ویزا ہے آپ کو دھائی سال کے لیے پہلے ملے گا اور اس کے لیے آپ کو منیمم اے ون لیول انگلیش کا چاہیے وہ جب آپ انگلیش لیول کر لیں گے اپنی اپلیکیشن کے ساتھ جمع کرائیں اور آپ کو جو ہے وہ سپاؤز ویزا مل جائے گا لیکن اس کی ڈیفرنٹ ریکوارمنٹ یہ ہے کہ جو آپ کا سپ سو آپ کو یہ دھائی سال کا ویزا ملے گا جب آپ ادھر آ جائیں گے تو آپ کو جو ہے اپنی انگلیش جو ہے وہ اے ٹو لیول پہ لے کے جانی پڑے گی یعنی کہ آپ کو ایک اور ٹیسٹ دینا پڑے گا اور میک شور کریں کہ وہ جو ٹیسٹ ہے صرف اور صرف سپیکنگ اور لسننگ کا ہوگا سپیکنگ اور لسننگ میں اگر آپ اے ٹو لیول پہ چلے جاتے ہیں تو آپ کو دھائی سال کی اور ایکسٹینشن ملے گی اور اس کے بعد پانچ سال پورے کرنے کے بعد آپ کو پی آر یا آئی ا آئی ایل آر مل جائے گی یعنی کہ سپاؤز ویزا پہ دو ٹائپ کے آپ کو ویزے ملیں گے پہلے ایک ویزا ملے گا ڈھائی سال کا پھر ویزا ملے گا ڈھائی سال کا اور پانچ سال پورے کرنے کے بعد آپ کو آئی ایل آر مل جائے گی تو اس میں بھی آپ کو پانچ سال کے بعد آئی ایل آر مل جائے گی اس میں بھی آپ کو پانچ سال کے بعد جو ہے آئی ایل آر مل جاتا ہے لیکن اس میں جو سیلری کی ریکوائرمنٹ ہے وہ نہیں ہے کہ آپ کی اتنی سیلری ہونی چاہیے اگر جو گوئنگ ریٹ ہے اس سے آپ کی سیلری کم ہے تب بھی آپ کا ویزا جو ہے انڈیا پاکستان بنگلہ دیر سے مل جاتا ہے لیکن ذہن میں رکھیں کہ آج جو ہے آپ اپنا ڈیپینڈنٹ لے کر آ سکتے ہیں بی بی بچے لے کر آ سکتے ہیں ایپرل کے بعد آپ ہیلتھ اینڈ کیر ورکر میں اپنے بی 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 بچے نہیں لے کر آ سکتے ہیں مطلب صرف کیر ورکر میں اگر آپ اینڈیا سٹاف ہیں یعنی کہ نرسیز ہیں ڈاکٹرز ہیں وہ جو ہے اپنے ڈیپینڈنٹ لے کر آ سکتے ہیں اور ان پہ کوئی سیلری کی منیموم ریکوائرمنٹ نہیں ہے اسی طرح کیر ورکر جو ہے اس میں سیلری کی ریکوائرمنٹ تو نہیں ہے لیکن ایپرل کے بعد ہی اپنے بی 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 بچے نہیں لے کر آ سکتے ہیں لیکن جو مین مدہ ہے کیر ورکر ویزے پہ ادھر آئے گا وہ پانچ سال گزارنے کے بعد ادھر کا پی آر یا آئی ال آر لے سکتا ہے تو یہ بھی ایک کیٹگری ہے جس میں آپ بریٹش پاسپورٹ پہ جا سکتے ہیں اگلی کیٹگری جو ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے یہ ہے انٹرنیشنل سپورٹس پرسن یعنی کہ کوئی اگر بندہ جو ہے اپنی فیلڈ میں بڑی ہائی لیول کا جو ہے سپورٹس پرسن ہے اس کو جو ہے یہ ویزا مل جاتا ہے فور اگزامپل اس ٹائم اگر بابر آزم جو ہے وہ ادھر آتا ہے یا ویرات کولی جو ہے وہ ادھر آتا ہے کوئی ویزا لے کے ویسے تو ان کو ضرورت نہیں ہے وہ اپنے ملک میں بہت زیادہ پیسے کمارے ہیں میں اگزامپل دے رہا ہوں کہ اس لیول کے جس نے کرکٹ کھیلی ہے انٹرنیشنل لیول کی وہ اگر یوکے میں آتا ہے تو وہ تین سال کا ویزا لے گا اور تین سال کے بعد وہ پھر دو سال کا ویزا لے گا اور اس کے بعد اس کو آئی ال آر مل جائے گی یعنی کہ پانچ سال ادھر گزارنے کے لیے لیکن ایک جیز ذہن میں رکھیں کہ جو بھی یہ ویزا اپلائی کرے گا وہ ذرا ہائی لیول کا جو ہے ایلیٹ لیول کا بندہ جو ہے وہ ہونا چاہیے تو یہ جو ویزا یہ اکھلاڑی بھی لے سکتا ہے اور کوچ بھی لے سکتا ہے کوچ فر اگر اگر ادھر آ کر کوچنگ کرنا چاہے تو اس کو یہ ویزا مل جائے گا کیونکہ وہ بہت ہائی لیول کا کوچ رہے چکا ہے یعنی کہ وہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کا بھی کوچ رہے چکا ہے تو یہ چیز ہم نے ذہن میں رکھنی ہے کہ جو بھی بندہ ہے وہ انٹرنیشنلی اسٹیبلشد ہو اس کو دنیا جانتی ہو وہ جو ہے ادھر آ سکتے ہیں اور وہ ہائی لیول کی سپورٹس کھیل چکا ہو یا ہائی لیول پہ وہ کوچنگ کر چکا ہو تو وہ جو ہیں ادھر پہلے تین سال کا ویزا لیں گے ادھر آ کے ایکسینشن کروائیں گے دو سال کا ان کو ویزا ملے گا اور اس کے بعد پانچ سال پورے کرنے کے بعد ان کو آئی لار مل جائے گی اس کے علاوہ ایک اور روٹ ہے جو کہ میرا خیال ہے وہ یوٹیوبر جہاں وہ بتا رہا تھا وہ دس سال اس طرح بتا رہے تھے کہ فر اگزیمپل ایک بندہ ادھر آتا ہے اور اس کی جو کیٹیگری ہے وہ سٹوڈنٹ ہے وہ سٹوڈنٹ پہ ایک کورس کرتا ہے وہ سال گزارتا ہے دو سال گزارتا ہے اس کے بعد وہ دوسرا ماسز کرتا ہے تیسرا کرتا ہے پھر ادھر جاتا ہے پھر ادھر پرمنٹ ریزیڈنسی دے دیں لیکن آپ ادھر دس سال جو ہیں وہ لیگلی گزاریں گے یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ ڈنکی مار کیا ہے اللیگلی اس نے ادھر دس سال گزار دیا اور وہ کہے کہ مجھے پرمنٹ ریزیڈنسی دے دو مجھے لیگل کر دو ایسا چکر نہیں ہے تو آپ کو ادھر دس سال لیگلی گزارنے پڑھیں گے مختلف روٹس پہ یعنی کہ کوئی پی ایس ڈیو گزار دیئے پھر آپ نے سٹوڈنٹ بن گئے پھر آپ پی ایس ڈیو پہ آگئے تو اس طرح کرتے کرتے جو ہے آپ نے دس سال گزار دیئے تو آپ کو پرمنٹ ریزیڈنسی مل جائے گی تو یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ اگر آپ سٹوڈنٹ ہیں اس کے بعد پی ایس ڈیو پہ چلے گئے ہیں پھر سٹوڈنٹ ہو گئے ہیں پھر پی ایس ڈیو پہ چلے گئے ہیں تو اس کے بعد اگر آپ سکلڈ ورکر ویزے پہ جاتے ہیں یہاں جو ڈیفرنٹ میں نے کٹیگریز بتائی ہیں تو وہ والا جو ٹائم آپ کا ہوگا وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا ان کٹیگریز میں جب آپ شفٹ ہوتے ہیں یعنی کہ آپ کا جو ٹائمر ہے وہ ری سیٹ ہو جائے گا اگر آپ سٹوڈنٹ آتے ہیں اور دس سال سٹوڈنٹ رہتے ہیں تو آپ کا وہ دس سال کا ٹائمر سٹارٹ ہو گیا ہے لیکن سٹوڈنٹ کے بعد فرض کریں آپ نے چار سال کا سٹوڈنٹ گزارے اس کے بعد آپ چلے جاتے ہیں گلوبل ٹائلنٹ میں یا سکلڈ ورکر میں تو وہ جو چار سال آپ نے سٹوڈنٹ کے گزارے ہیں نا وہ ضائع ہو جائیں گے آپ کا ٹائمر زیرو سے سٹارٹ ہو جائے گا جب آپ سکلڈ ورکر ویزے پہ جائیں گے یہاں گلوبل ٹائلنٹ ویزے پہ جائیں گے تو یہ جو کٹیگریز ہیں نا ان میں جانے کے بعد آپ کا ٹائمر جو ہے وہ زیرو سے سٹارٹ ہو گیا یا ری سیٹ ہو جائے گا تو یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے تو وہ یوٹیوبر کی ویڈیو دیکھ کے میری سمجھ میں نہیں آئی کہ ان کو یہ انفرمیشن کہاں سے ملی ہے کہ یوکے کے لازے تنے برے ہو گئے ہیں کہ دس سال کے بعد آئی لار ملتی ہے پندرہ سال کے بعد آئی لار ملتی ہے صرف ایک کیٹیگری ہے جس میں آپ کو دس سال کے بعد ملتی ہے اور وہ کیٹیگری ہے جب آپ ادھر لانگ ٹرم ریزیڈنس کرتے ہیں یعنی کہ آپ شروڈنٹ ہیں پھر پی ایس ڈیو پھر سروڈنٹ پھر پی ایس ڈیو تب آپ کو دس سال گزارنے پڑتے ہیں باقی جتنی میں نے آپ کو بتائی ہے وہ تین سال یا پانچ سال کے اندر آپ کو آئی لار مل جاتی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے اس کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں آپ اپنا بھی خیال رکھیں اپنے بہن بھئیوں کا بھی اپنے ماں باپ کا بھی اور اس چینل کا بھی اللہ حافظ موسیقی